لبائم 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 یا رسول اللہ لبائم 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 یا رسول اللہ لبائم الہمدلاللہ رب عالمین والسلات والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین موزد سامین مہدرم آج چودہ اغسط جو پاکستان کے اندر پچھلے تقریباً ستر سالوں سے رسمن ملائی جا رہی تھی آج جب وہ اپنی حقیقی روح کے ساتھ منائی جا رہی ہے تو وہ لوگ جو کل بھی پاکستان کے خلاف تھے اور آج بھی پاکستان کے خلاف ہے اور مستقبل بھی بھی ان کی سازشے پاکستان کے خلاف جاری رہیں گی ان کو یہ گوارہ نہیں کہ پاکستان اپنے حقیقی مقصد کے لیے اور حقیقی منظر کے لیے اس کا مقصد لوگوں کے دلوں میں حقیقی طور پر موجزن ہو سکے تو وہ لوگ آج پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھرا کرنے کے لیے وہ مسائل جو ہمارے بزرگ اپنے خون کی قربانیاں دینے کے باوجود اور اپنے جان اور مال قربان کرنے کے باوجود بلکہ ازادی کے تقریباً چھ سال کے باوجود انہوں نے اپنی تمام دس ہزار مسلمانوں کی قربانیاں دینے کے بعد پھر چوہتر کی تاریخ ختم نبوت میں یہ شائع قلعے کے تیخانے آباد کرنے کے بعد اور مسلم مسجد کی بالا خانوں سے نیچے پھینکنے کے بعد اپنے خون کی داستان رنگین کرنے کے بعد جو فیصلے تیہ کیے آج ان فیصلوں کو ستتر سال بعد پھر چھڑا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم فلا تیشولہ چیز کو آئین کے اندر پھر ترمین کر کے ہم یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم صرف ان کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ اے مشک سخنجاری اور چکی کی مشکت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی شاہو کے تکبر سے بھی تب کرنا رہا میں آخر کس مارگاہ خاص کا گدا ہوں میں تمہارا باپ بھٹو تھا تمہارا باپ سکندر مرزا تھا تمہارا باپ مشرف تھا تمہارا باپ باجوا تھا امار تھا ہم یہاں تھے یہاں ہیں یہاں رہیں گے تمہارے باپ میں جرت ہے تو آر نکالو اس چھتے کو بائر پھر بتاتے ہیں تم ختم ربوت میں ترمین کیسے کرتے ہو سکندر مرزا تکبر سے پھر بتاتے ہیں پھر بتاتے ہیں تم ختم ربوت میں ہمارے دروازوں پر آتے ہو اتنی تم میں چررت نہیں ہے کہ تم کہو کہ ہم کیوں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں کہتے ہیں جی پلاٹ کا مسئلہ ہے بجلی کے پل کا مسئلہ ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر تم نے ختم نبوت کے ساتھ غداری کو واپس نہ کیا تو یاد رکھنا ہم بجلی کے پل کے لیے بھی آ جائیں گے وہ تو مسئلہ اٹل ہے ہمارے ایمان کا ہے یہ نہ ہو کہ ہمارا قدم ایک آگے اور چلا جائے تو یہ پھر دیکھ لو تمہارے ہمسائے میں جو قائد عظم کا پاکستان تھا جس کو پنگلہ دیش کہتے ہیں اس میں غداروں کو برے صغیر کے اندر جگہ نہیں مل رہی تمہیں ساتھ سپندر پر یہ یاد رکھ لینا تاریخ میں لکھا ہے جو غدار ہوتے ہیں انہیں پھر نہ سپندر جگہ دیتے ہیں نہ پانی جگہ دیتی ہیں نہ خوشکی جگہ دیتی ہیں تو مجھے یہ کہنے رہے تھے آج صحافی کے جناب آپ کس کا جہاز اڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں میں کہا میں تو سارے جہاز پینچر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں آج تو ہم نے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ یہ پاکستان ہے یہ اسلام کا کلا ہے خبردار آئی ایم ایف کے گماش تو تم یہ سمجھو کہ چند چکے اور ہمارے اوپر پیٹھے ہوئے بے زمینوں کو خرید کر تم پاکستان کو امریکی کالونی بنا لوگے ہم تمہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم اس کے اندر موجود ہیں لیکن افسوس ان کمینوں کی وجہ سے آج کے دن ہمیں یوم ختم نبوت کے طور پر منانات پڑ گیا آج کا دن تو وہ تھا کہ ہم پیغام دیتے ہیں پورے عالم کو کہ پاکستان انشاءاللہ یہ پوری دنیا کی امامت کرے گا لیکن آج اقوام عالم ہماری طرف کہتی ہے کہ وہ مسئلے جو ستر سال پہلے حل ہو چکے جو پچاس سال پہلے حل ہو چکے تم سے تو ان مسئلوں کو سوالہ نہیں جارا تم پاکستان کو کیا چلا ہوگے لیکن ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے بھی اس مسئلے کو سبھالا پانسیاں جھول کے سبھالا ماشاءاللہ ڈکٹیٹروں کے سامنے کھڑے ہو کر سبھالا جناب مسلم مسجد کی جناب صفے خون رنگین کر کے سبھالا جناب وزیر خان کی صفوں کو رنگین کر کے سبھالا اور جناب چپ آباد کی کرم جیلوں کو آباد کر کے سبھالا تو تم کسے غلط فہمی منا رہنا کہ یہ جناب جو ختم نبوت کے پروانے ہیں صرف یہ نہیں ہے پورے پاکستان میں برکہ پورے عالم میں موجود ہے یہ تو ہم تمہیں بتانے کے لیے آیاں بھئی ہوڑا نامیں اور کہتے ہیں کہ رفتاری دے دے میں نے کہا وہ بھی دیں گے وہ بھی دیں گے تو میں شوق ہے تو آؤ گرفتار کرلو ساروں کو تم کیا سمجھتے ہو ان کو گرفتار کر کے ختم نبوت پر بات نہیں ہوگی اللہ بڑا غیور ہے جب ختم نبوت پر بات آئے گی حضور کی حصد پر بات آئے گی ہم نہ بھی ہوئے رب تو جانوروں سے بھی کام لے لے گا تم کیا سمجھتے ہو لیکن جانوروں ہم تمہیں کہتے ہیں جانور نہ بنو انسان بنو انسان فانی ہے رباب ترب کی گرسی قائم دائم ہے فقط رب کی گرسی مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے شاہ صاحب نے بلا کر ہمارے علماء کو سنجھایا ہے کہ جو شریعت کو نہ مانے وہ پاکستانی نہیں ہے مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے یہ بچارے علماء نہیں جانتے تھے یہ مشایخ نہیں جانتے تھے کہ جو آئین پاکستان کو نہ مانے اس کو ہم پاکستانی نہیں مانتے جو آئین پاکستان کے خلاف پغاوت کرے جو شریعت کے خلاف پغاوت کرے ہم اس کو پاکستانی نہیں مانتے میکہ شاہ جی چنگگی درے بہت اچھا کیا آپ نے کہ ان کو بتایا ہے کہ تمہارا مقصد ہے کیا اور تم ادھر ہاتھ بانتے کیوں بیٹھے ہو پاہر نکلو ختم نبوت پہ پیرا دو کیونکہ آئین کے ساتھ زتہ رہی ہو گئی ہے بہت اچھا کیا آپ نے کہ آپ نے بتایا ان کو کہ تمہارا مقصد یہاں ہاتھ بانتے بیٹھنا نہیں ہے اور افسوس تو ہے نا کہ کوئی ایک کہہ دیتا لیکن اقبال کہتا ہے کافل ہے حجاز میں ایک حسین بھی نہیں کافل ہے حجاز میں ایک حسین بھی نہیں لیکن اقبال کو بابا جی کہہ کے گئے تھے اقبال پریشان نہ ہو میں حضورت غلام تیار کر کے لیا ہے اے اوہ حسین ہی نہیں جڑے لنگر کھا کے اندر جا کے سو جاندے اے تا فیضہ بات اس کتارہ بڑھا کے جڑے اس ناوہ تے روٹیے کھاندے انہوں نے نہیں مجمور کھاندے اے اوہ حسین ہی نہیں اے ہم رسمن ماننے والے نہیں ہیں اور ہم آزادی یہ یہاں پر ٹھوٹ وہ جی کیک کٹا جا رہا ہے وہ جی یہ ہو رہا ہے کتے ہیں سارے سانوہ تے نظر ہی نہیں آنے اس واسطے کے رسمن آنے والے اسی رسمن نہیں آئے اسی دہو آنے دے غلامہ جلے کہنے انسل حباغ من شیطہ وقتہ حبانہ من شیطہ سالم من شیطہ آدھے من شیطہ خود میں نموالے نامہ شیطہ لبائی 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 رسول اللہ لبائی 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 رسول اللہ لبائی 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 اسمبلی میں جو جو بولے ہیں ہم ان کو کبھارک باد پیش کرتے ہیں ایمان کا تقاضہ ہے یہی بات کرنی لیکن ہم سے ہموں سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بند بندے کوئی ایسی بات کرے کہ اس گلی میں جانے والا بھی بلکہ اس طرح جانے والا بھی پہلے اپنی جان سے جائے بعد میں جتر مردی جائے جو ختم نبوت کے بارے میں سوچیں شاہ جی نہ تو یار چھوٹی بات کی ہے آپ اس سے بڑی بات کرو بلکہ وہ جسٹس وطار سیٹ کہہ کر کیا ہے جو آئین کا غدار ہو اس کو ٹی چوک پر لٹوایا جائے وہ بھی تین دن تک میں آپ سے اسمبلی کے بیٹھے ہوئے ارکان سے درخواست کرتا ہوں کہ شاید ان کو پارلیمانی زبان ذرا زیادہ سمجھ آتی ہے جہاں نہ ہی تفیرسی اتھریاں پجابیس کہیں گے انہوں کو آڑی کے انہوں کو آڑی دا بچا اسیدہ تھے یا نہ موجود ہیں اے آسا ساڑا لہجہ بھی موجود ہے ہماری بات بھی موجود ہے ہمارا لہجہ بھی موجود ہے بلکہ امیر المجاہدین کہتے تھے خالی تقریب نہیں ہمارے تو ماتھے کی سلوٹیں بھی بتاتی ہیں کہ مقصد کیا ہے ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ پہلا ٹرائل ذرا ہوئی جائیں شاہ صاحب کی بات تو پھر پیچھے رہ جائے گی نہیں اب آپ کا مقصد ہے آپ آئین پر پیرا دیں اور ان کو ذرا تین دن کے لیے جھولا دیں یہاں پر ڈی چوک کے اندر آٹیکل چھے لکھ کیونکہ سب سے بڑی غبتاری حضور کی عزت اور ختم لبوفت کے اندر رکھ رہا ڈالنے کے لیے اور پاکستان کے اتنے بڑے ہوتے پر بیٹھ کر اگر یہ جررت کسی کو ہوئی ہے تو کسی کی بھول ضرور ہوئی ہے کسی نے اس کے دماغ میں تو ایک خناس ڈالا ہے کہ کچھ نہیں ہوں دا اور پہلا بھی کر گیا میں کہ کچھ نہیں ہوں دا دیا بچیا تیروں لگ بتا جائے گا کیونکہ پچھتر سال پورے ہو رہے ہیں گولڈن جبلی آ رہی ہے جی ختم لبوفت کی تاریخ آج سے آغاب ہو رہا ہے پچاس سال پورے ہو رہے ہیں جی گولڈن جبلی آ رہی ہے اور ختم لبوفت کی تاریخ کا آج سے آغاب ہو رہا ہے میں تمام علماء سے کہتا ہوں تمام مشاہد سے کہتا ہوں اور جس طب کا آئے فکر سے سارے لوگ موجود ہیں کہ آپ نے آواز بلند کی ہے آپ مزید جاری رکھیں جب تک جاری رکھیں جب تک یہ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ اس کا کرنا کیا ہے جب یہ کرنے اگر فیصلہ ڈھیلا ہوا تو اس کے بعد ہمیں بتائیے گا ہم موجود ہیں یہاں پر ڈھیلے پڑ گئے ہو رہی ہیں اور میں ان کو بتاتا ہوں ہمارے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر لاوہ پک رہا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے سب سے بڑے امن کے دائی ہیں ہم سب سے بڑے امن کے دائی ہیں جنہوں نے اس وقت تک پاکستان کے تمام امن کو بہان رکھا ہوا ہے اور فانی ہے ارباہ پہ ترب کی قرصی قائم دائم ہے فقد رب کی قرصی گورنر ہو صدر ہو چیپ جسٹس ہو وزیر آزم ہو میں منتوں والے وزیر آزم سے کہتا ہوں بلکہ ٹاکی پوش وزیر آزم سے کہتا ہوں یہ جسٹس کے چکر میں تجھے بھی نکر لگوائیں گے ہمارے سے اور پنجاب کے اندر بڑی تکلیف ہوئی ہے کیونکہ یہاں خاتوم ذمہ دار ہے اسی دھیاں دے بارے گالے نہیں کرتے اگر وہ اپنی ہاتھ دیچ رہے کہ انہوں نے ادھر اندر شوق ہو گئے تھا پھر اسی گاتھ چھوڑ کے آنے ہیں واپس کے سمار کرنا اس لیے ہم تمام اداروں سے کہتے ہیں کہ ختم نبوت تمہارے بھی ایمان کا مسئلہ ہے ہمارے بھی ایمان کا مسئلہ ہے یہ جیلے شیلے یہ جناب ہتھکڑیاں یہ پرچے یہ فور شیڈول یہ جناب یہ ہمارے سامنے گئے آئے جانے والے کوئی بڑی بلا لے کر آؤ اس سے ہمارا گزارہ ہونے والا نہیں ہے اور کہتے ہیں ریاست سے ٹکر نہیں لینے چاہئے میں نے کہا وہ ایک شخص ہے اس نے آئین سے ٹکر لی ریاست سے ٹکر لی شریعت سے ٹکر لی علماء سے ٹکر لی مسلمانوں سے ٹکر لی مومنوں سے ٹکر لی قرآن سے ٹکر لی حدیث سے ٹکر لی وہ اتنا دلیر ہو سکتا ہے ختم نبوت کے مخالف کھڑا ہو کر تو یہ ساری چیزیں اس ٹکر لے سکتا ہے تو ریاست اتنی سی ہے اتنی سی اگر اس کے نزدیک ختم نبوت سے ٹکر لی یہ ساری چیزوں کی کوئی ایسیت نہیں ہمارے علماء پیش ہوئے اس نے قرآن کو سائٹ پہ گیا اس نے قرآن کے اندر جناب تحریف کی اس نے حدیث کے اندر تحریف کی اس نے آئین کے اندر تحریف کی اس نے بادستان کے قانون کے اندر تحریف کی اگر اس کے لیے یہ ایسیت نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے بھی کسی کی کوئی ایسیت نہیں ہے بلیلی آدم صاحب بڑے آپ نے مشیر رکھے ہوئے ہیں اور وہ مشیر بھی ایسے ہیں کہ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں نہ چیرہ ساتھ دی رہا ہوتا ہے نہ مو ساتھ دی رہا ہوتا ہے اور مو سے چھاگ خوشک اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے جناب پہلے بھی شکار ہو چکے ہیں میں نے کہا کیوں دیتے ہو ان بلوں میں ہاتھ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ختم نبوت کا معاملہ ہے اور پھر پھر تم چاہتے ہو کہ امت جناب خرابی ہو اور پاکستان کے اندر پھر جناب یہ ہو ہم تو لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں نہیں نہیں پاکستان میں سارے مسلمان موجود ہیں جہاں غائمی ادارے قانونی ادارے ریاستی ادارے یہ سارے مسلمان ہیں یہ ختم نبوت کے معاملے میں نہیں ہے ایک شخص کی ذاتی غلطی ہے اگر تم ریاستی سطح پر چیپ چسٹس کے ساتھ ہم تو نہیں اسے مانتے ہم تو اسے کچھ بھی نہیں مانتے کتہ کتہ ضرور ہو سکتا ہے ختم نبوت کا منگر نہیں ہو سکتا ہمارے بزرگ تھے کسی نے ان سے پوچھا کہ جناب اللہ خنجیر کو سزا دے گا تو کیا کرے گا انہیں کہا اللہ خنجیر کو سزا دے گا تو انہیں غستاخ رسول بنا دے گا تو اس لیے ہم تو نہیں مانتے لیکن اگر تم اس کے ساتھ کھڑے ہو تو یہ ہمارے ہاتھ دیکھ لو یہ ہماری گردنیں دیکھ لو یہ ہمارے چسم دیکھ لو یہ ہمارے بچے دیکھ لو ہمارے سارے اساسے دیکھ لو یہ سارے باری باری کر کے کچھ تو سکتے ہیں لیکن حضور کی ختم نبوت کے ساتھ ہمتاری نہیں کر سکتے ہیں ملکن کوئی گھبرانے والی بات نہیں نہ کوئی ہوئے کہ تھانے جانا ہوں انہوں کیا تھانے تو کے جیل لے چل اور جیل لے کے جاؤں انہوں کا چکیاں لے چل اور چکیاں لے کے جاؤں انہوں کا تختہ دار تے لٹکا پھر لٹکا کے رسطہ ٹھچ یہ اندرو آباز لامے تاج دارے آجتری سی بات ہے یہ چھوٹا سا پیغام ہے پیغام ہے بالکل ہلکا سا کہ اس مسئلے کو جلدی جلدی حل کرو ہم نے تمہیں کہا ہے ریفرنس تائر کر کو اس کو پھر پھور محضول کرو اور جناب اس فیصلے کو واپس کیا جائے وہ تمہیں پتا ہے کس طریقے سے کرنا ہے اگر یہ نہیں کرے گا تو پھر وزیراعظم صاحب اے توہٹے سمیل اور وہ جو منتیں ترلے کر کے پانچ سال کے لیے آئے ہیں کہ کچھ کھا لیں گے پی لیں گے کھاؤ پیو تم بھی جا کر سمجھاؤ اپنے ذمہ داروں کو کہ پائی جنگ چنگی پلی روٹی روزی لگی ہوئیے پنتالی تو تو لگ نہیں سکتی سنتالی تو لگ گئی یعنی ساڑی اپنا بھی پوری ہے نہیں سا نسی کھیرے تو اندے سا بلکہ کھیرے تو تو بھی تھلے سا تسانو روٹی روزی لگی ہوئی ساڑے پتھے خراب نہ کرو نیازہ یہ مسئلہ نوحل کرو نہیں دے جڑے مفت پٹھے کھا رہے ہونا میں تھلے ہوتے کہہ رہے ہیں سارے سمجھ رہے ہیں جنہ جنہوں میں کہہ رہا کیونکہ انہوں گھور کھاتے سمجھ آنے نہیں مفادات کی زد بر بات آئے تو سمجھ آتی ہے میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں بڑی منتے ترلوں سے حکومتیں ملی ہیں بڑے جناب کوٹے پکڑ پکڑ کے بڑی چوری چکاری کر کے یہ نہ ہو کہ یہاں حکومت بھی نہ ہو اور حکومتی بھی نہ ہو لہذا آپ بھی جا کروں میں کہو بھائی چنگی چنگی بات ہے ختم نبوت کا مسئلہ حل کرو تم نے جو کرپشیں کرنی ہیں جو درامے بازیاں کرنی ہیں وہ تو جاری رہیں گی ان کا حساب کا بھی بڑا وقت قریب ہے پاکستان کے شجر حجر روڈ بلڈگے امارتے لوگ دہاد قسمے گوہ شہر ان کے چہرے کا رخ بتا رہا ہے کہ پاکستان کا سسٹم کئی اور جا رہا ہے لہذا تم نے جو پزماشیاں مچانی ہیں وہ تو تم مچا رہے ہو اس کا حساب بعد میں ہوگا لیکن ختم نبوت کے مسئلے میں اپنے آپ کو بچا لو پہلے تو بعد زخموں تک تھی اب ہمارے دل چھلنی ہے اور یہ یاد رکھنا تانگ آمد بچانگ آمد تم نے اس کے بعد جو پریس کلپ کے باہر ہوا اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا صرف اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کیا ہے اور نہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ طاقتیں تم نے دکھائے یا ہم نے یہ طاقتیں آدم کفر کے لیے رکھی ہوئی ہیں لیکن اگر تم کہوں کہ ختم نبوت کے بارے میں بات نہ ہو اور باقی جو کچھ چلتا رہے تو یہ ممکن نہیں ہے یہ تمہیں لینا ہوگا اور اس کمینے کو اس کی سٹریٹ سے اتار کر اس کو اس کی اوقات پر لانا ہوگا اور اس کو پتانا ہوگا کہ پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے حضور کے ساتھ بے وفائی ممکن نہیں ہے اور آپ تھک تو نہیں گئے آپ اس کے لیےphasتان میں سب کچھ ممکن ہے اسLETت even ہاں بھائی جو امیر المجاہدین ہمیں پڑھا کر گئے ہیں وہ سبق یاد ہے شاہ صاحب نے کوئی انوکی بات کر دی ہے ہم تو صبح شام کہتے ہیں من سبق نبی جن کیسے نہیں بھائی من سبق نبی جن اور من سبق نبی جن من سبق نبی جن من سبق نبی جن من سبق نبی جن اور ہمارے لئے یہ فخر کی بات ہے کہ ہمارے گھروں کے دروازیں ٹھوٹیں یا ہمارے جنب بچوں کو اٹھا لیا جائے یا بڑوں کو بطلی سکھی جائے لیکن میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارا بابا کہہ گیا ہے ہر چیز نوکری نہیں ہوتی ہاں نوکری نہیں ہوتی ابھی تو ہم پرداش کر رہے ہیں اس لیے کہ ختم نبوت کی بات ہے اگر بات پرداش سے باہر نکل گئی تو تم کہاں رہو گے تمہارے تھانے کہ چہریاں یہ کہاں رہے گے تم پاکستان سے باہر جاگر یہ کام کرو گے ہمارے بڑوں نے اتنی بڑی قربانی دے کر پاکستان اس لیے حاصل نہیں کیا تھا اگر تمہارے پاس بندوقیاں اور بندوقڑیاں زیادہ ہیں تو جاؤ فلسطین کی طرف جاؤ جاؤ کشمیر کی طرف جاؤ یہ کچھے کے چار بندے تو تم سے سامنے نہیں جاتے تھے گرندہ جناس آٹینل گر کرتے تھے اوہ کچھے دین اے بڑے پکے دین اور انہوں کا مقصد ہو رہے لہٰذا پاکستان قومان کا گیویرہ رہنے تو اس کے ساتھ جو تم نے ستتر سالوں میں کیا ہے اس کی تاریخ کو نہ دوراؤ اور پاکستانیوں کو اپنے جینے دو اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو یہ کرسی ہے جنازہ تم نے اس سے اتر جاؤ اور اگر نہیں تو اپنے دائیں پائیں دے آگے پیچھے سے سبق سیکھ لو کہ دنیا کے اندر حالات کیا بن رہے ہیں ہم ویسا نہیں چاہتے نہ ہم کبھی کریں گے لیکن یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمارے پاس سے بھی باہر چلی جاتی ہیں یہ ہمارے بڑے پیارے خوبصورت کارگران ان کے ہم کروڑوں جذبات مسل کر یہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کو بڑا اوکھا کنٹرول بابا جی کہتے تھے یہ حضور کے غلام وہ ہیں ان کو ہم نے بڑا اوکھا کنٹرول کیا ہوا ہے اگر ہم پیچھے ہوئے تو یہ تمہیں نہیں چھوڑے گے ہم نے ان کے جذبات کو بڑے شیشے کے جار اور بڑے شیشے کے قبر پہنا کر رکھا ہوا ہے کہ یار کوئی بات نہیں انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا نہیں تھے مول توانو جناب اٹھ فرم یار دن پہ جانا سی لیکن اسی کے کوئی بات نہیں اسی اگر چلانگے اگر چلانگے لیکن ختم نبوت کے مسلح جھگے نہیں جا سکتے اور ختم نبوت کی تاریخ کا ایک آزاز ہو چکا ہے اب ہم پشاور میں بھی جائیں گے تیار ہو کراچی بھی جائیں گے پندی بھی جائیں گے اسلام آباد بھی جائیں گے ملتان بھی جائیں گے باول پر بھی جائیں گے ہر جگہ جائیں گے اور ان کو بتائیں گے ایک پاکستان گاڑے پیو گا